کیا آپ کو پتائے کہ آپ کے چاروں اور ایک سایہ ہے جو ہمیشہ آپ کے پیچھے ہوتا ہے یہاں سایہ ایک چھلاوا ہے آپ کو کبھی اکیل نہیں چھوڑتا جب آپ سوچتے کہ سب کچھ سامان ہے تب یہاں آپ کو اپنے جال میں بھتانے کے لئے تیار ہوتا ہے چھلاوا صرف بھوتیا کہانی نہیں یہاں ہمارے سماج کے ایک سچ چاہیے ہم آپ اپنے آس پاس کے لوگوں اور رشتوں اور کبھی کبھی خود سے بھی چھلاوا کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں چھلاوا گہرہ ہوتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ یہ سی خپنا گھٹناوں کے بارے میں یہاں چھلاوا نے لوگوں کو انلیرے راستوں میں لاکڑا کر دیا کیا آپ تیار ہیں ست کا سامنا کرنے کے لئے یہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کی کہانی چھلاوا کے ڈراؤنے سفر پر اس پہلے آپ سے ریکوشٹ ایک ویڈیو کو لائک کر دو اور ہمارا چینل آئیکونک خوروشٹ کو سبسکر کر کے بیل آئیکن ڈبالو جس سے آنے والے نئے ویڈیو کا آپ مکس نہ کریں لیکن یاد دکھیں علاوہ سے بچ کر رہنا ہے ایک بار کی بات ہے جب رامیس ریلو اسٹیسن پر گاڑ کے نوکوری کرتا تھا اس کی شیپ رہالی میں راست کی ہو گئی تھی اس کا ٹرانسپر ہے کہ اس سے ریلو اسٹیسن پر کر دیا گیا جو کافی سنتان اور ویران تھا وہاں سے زیادہ گاڑیا نہیں گزتی تھی وہ پلیٹ فارم بھی اکثر سنتان نہیں رہتا تھا اس اسٹیسن پر زیادہ پیسنجر بھی ویٹ نہیں کرتے تھے خیر کی آبادی بھی کمچیرہ میں اس بات سے کافی ناراض تھا کہ اس کا ٹرانسپر ایسی ویران جگہ پر کر دیا گیا ایک رات سمیس خود سے ہی بڑھ بڑھاکتا ہوا چلا جا رہا تھا پولڑا تک کیا مصیبت تھے اچھی کاسی گھر سے پاس نوکی چل رہی تھی بیکار ہی سنتان جگہ پر ٹرانسپر ہو گیا ایک مینہ دیکھتا ہوں پھر بات کر لوں گا ٹرانسپر گئی اس کا یہاں نوکری کرنے کا بلکل بھی من نہیں تھا ہاتھ میں لالٹین لیے اور دوسری ہاتھ میں لندہ پکڑے ہوئے وہاں بلیٹ فارم کے چکر لگا رہا تھا بیٹ بیٹ میں شیٹی بجا دیتا تھا ایک رات کی بات ہے اس رات گارڈ بلیٹ فارم پر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا ہاتھ کے دو بج رہے تھے رامیس نے دیکھا کہ ایک آدمی پینچ پر بیٹھا ہوا تھا ہند کا سموسم تھا اور وہاں آدمی ٹھنڈ سے کاپ رہا تھا لامیس اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس سے کچھ طاعت کرنے لگا اور بولا کون ہے بھائی تو اس نے دیکھا کہ آدمی کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو وہاں آدمی کچھ بول نہیں رہا تھا اس آدمی نے کچھ نہیں کہا ارے کچھ تو بتاؤ بھی کون ہو تم آدمی بس ٹھنڈ سے کاپ ہی رہا تھا اس نے اس سے اپنے بیک سے ایک شول نکال کر دے دی آدمی جیسے ہی رامیس کی طرف بڑھا رامیس ڈر گیا اس آدمی کا چہرہ ہی قائب تھا رامیس وہاں سے بھاگ کر ویٹنگ روم میں آ گیا اس نے جو دیکھا تھا اس سے اپنے آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا پھر سے کچھ دیر بعد اسی جگہ پر چیک کرنے گیا اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا بس اس کا سال گرا ہوا ہے اس نے وہاں شال اٹھایا اور صبح گر لوٹ گیا مائز گھاچ سے کوئی ایک بورے سپنے کے طرف بھول گیا تھا اتنی سنسا جگہ اور اتنی گری رات بورا سپنا ہی ہوگا رامیس تو اس ویرانے میں اپنے مانسی سنتلن کھو دے اس نے سوچا کہ اس سے نیند آ رہی تھی اور اس نے نیند میں سپنا دیکھا اگلی رات وہاں پھر سے ڈیوٹی دے رہا تھا بیٹ پھارم کے چکر لگا رہا تھا رامیس ٹیلتا ہوا تھا گیا تو ایک بینج پر بیٹھ گیا اس نے گھڑی دیکھئے تو دو بج رہے تھے کچھ دیر بعد اس کے پیچھے سے کسی کے چلنے کے آواز آئی اس نے لالٹین سے پیچھے مٹ کر دیکھا تو آنک کوئی بھی نہیں تھا رامیس کو لگا کہ اسے نیند آ رہی ہے اس نے چاروں طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی پھر وہیں کچھ دیر بیٹھ بیٹھ کر اس کے آنکھیں لگنے لگی تب ہی ایک ہاتھ اس کے کندے پر آیا اور اسے جگانے لگا پہلا تو اس نے دھیان نہیں دیا لیکن پھیڑ سے یہاں سا وہاں تو وہاں چوک کر اٹھ گیا اس نے چاروں طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا رامیس کو لگا کہ اس نے پھیڑ سے کوئی برا سپنا دیکھا ہے رامیس یہاں سب سوچی رہا تھا کہ اسے پائل کے آواز آئی اس نے چاروں طرف دیکھا تو اسے ایک لڑکی جاتی ہوئی دیکھی رامیس اس لڑکی کو آواز دیکھا روکنے لگا اور بولا رکو عرص سنو رکو پر وہاں جیسے ہی اس لڑکی کے پاس گیا تو وہاں لڑکی گائب ہو گئی تھی رامیس اس بارو گھبرا گیا تھا اس کے ماتے کا پسینا ساپسا بتا رہا تھا کہ وہاں بھولی طرح سے ڈر گیا ہے رامیس نے یہاں بات پھر سے کسی کو نہیں بتائی لیکن اب اسے پلیٹ فرام پر ڈیوٹی کرنے سے در لگ رہا تھا اگلی رات رامیس ایک ہی جگہ کھڑا رہا اس نے اسٹیسن کا کوئی چکر نہیں لگایا اس دیر بعد رامیس کے پاس ایک آدمی آ کر کھڑا ہو گیا وہ ٹرین کے بارے میں جان کریں لینے لگا رامیس کو لگا کہ کچھ گڑ بڑ ہوئے تو رامیس دوسری طرف دیکھنے لگا اور اس آدمی کو نظر انداز کرنے لگا اس آدمی نے پھر سے رامیس سے پوچھا اس بات رامیس کو لگا کہ یہاں کوئی انسان ہی ہے رامیس اس آدمی کو ٹرین کے بارے میں بتانے لگا تب ہی گھڑی میں دو بج گئے اور اپلیٹ فرام گھڑی کے آواز سے گنج رہا تھا رامیس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہاں تھوڑا سا گھبرا گیا اس کے سامنے کھڑے آدمی نے اس کے کندے پر ہاتھ اگر اسے جگایا تو وہاں ہونس میں آ گیا رامیس نے دیکھا کہ سامنے کھڑا آدمی اسے دنڈلا اور دکھائے دے رہا ہے اس نے اپنی آنکھیں کملی اس سے پھر بھی وہی آدمی دنڈلا دکھائے دے رہا تھا رامیس نے اس آدمی کو بلانے کی کچھ کی تھی وہاں بھاگنے لگا رامیس بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا اور وہاں آدمی اچانک سب بٹری کی طرف بھاگنے لگا اور گایا پھو گیا رامیس بیلنس نہیں بنا پایا اور وہاں برچو پر گیر گیا اس نے ترین کے آواز سونی اور گھبرا گیا اسے سب دنڈلا دکھائے دے رہا تھا وہاں ڈر سے چلانے لگا تبھی ریلوے ٹھزن پر ماشٹر پرساد بھاگا ہوا آیا اور اس نے رامیس کو بٹری سے باہر نکالا رامیس کچھ دیر بعد پیانس راہ ریلوے باش پر پرساد نے رامیس کے اوپر پانی چھڑک تو وہاں اٹھ کر چلانے لگا پرساد نے اسے شاند کیا اور اسے دلہ سا دیا کہ وہاں ٹھیک ہے رامیس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہاں کیسے آسٹے ہو رہا ہے پرساد نے پہلے تو ڈاٹا اسے کہ بٹری کیا اتنے پاس کیوں گیا پرساد نے پرساد کو اپنے ہساند گھٹرے ساری گھٹنائے بردنبارے میں بشتار سے بتایا پرساد تراندی سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اس علاقے میں کئی چھلاوے رہتے ہیں وہ سب روپ اور شریر بدل کر آپ سے بات کرنا جاتے ہیں اس کے بعد آپ انوستان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں رامیس چھلاوے کے نام سن کر بری طرح سے کام اٹھا وہاں جلدی سے اسٹیشن سے بھاگنے لگا پرساد نے اسے سمجھائے کہ اس سے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان سب کا ایک ہی علاج یہ کہ جب بھی تمہارا دیان اپنے طرف کھیجنے کی کوشش کرے تو تمہیں ان پر بلکل بھی دیان نہیں دینا ہے اور چھلاوے سے باتیں تو بلکل بھی نہیں کرنی ہے رامیس پرساد کی بات دیان سے زونتا تھا پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر مٹ فارم پر جانے لگا اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا بہت آدمی اور کوئی نہیں پرساد ہی تھا رامیس کو سمجھ نہیں آیا کہ پرساد تو اس کے ساتھ کاملے میں تھا پھر یہ کوئی نہیں تب تک پرساد اس کے پاس آ کر اس سے بات کرنے لگا پرساد نے رامیس اس کی گھبرار کی وجہ سے کچھ ہی تو رامیس انت پڑا رہا پر رامیس کیا ہوا اتنا گھبرائی ہوا کیوں ہے تو پرساد نے اسے بتائی کہ آج اسے آنے میں دیری ہو گئی کہ اس کی پتنی کی تبیر خلاب ہو گئی تھی یہاں بات سون کر رامیس کو دھکتا لگا وہاں بھاگتا اور روم میں گیا اس نے دیکھا کہ پرساد ریلیس کے پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا کام کر رہا تھا اس نے کاملے سے بہا جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا رامیس گھبرہ ہٹ سے اسٹے سے بھاگنے لگا تبھی اس کا پیر ایک لاش دھکرا گیا وہاں گیر پڑا اس نے دیکھا کہ سامنے پرساد کی لاش پڑی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اس سے مرے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے رامیس گھبرہ کر اٹھنے لگا اور اٹھ کر بھاگنے لگا لاش کی آنکھیں کھلی اور وہاں رامیس کے پیروں میں لپٹ گئی پرساد کی لاش جوٹس جوٹس چلانے لگی اسے کوئی بچانے اور وہاں مرنا نہیں چاہتا تھا رامیس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے اپنے پوری جان لگا دی اس ایک ٹیسن سے نکل لگے میں اور انتیت ہو کر رامیس اس حسطان سے بھاگ گیا اس دن میں بات وہاں نئے حسطان پر گارڈ کی لیوٹی پر آیا وہاں ایک رات کی لیوٹی کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ گڑی میں دو بچ چکے ہیں پیٹ پھار پوری طرح سے کھالی تھا اس کے کندے پر کس نے ہاتھ دکھا گارڈ نہ دکھا کہ کوئی وہاں نہیں تھا اپنے پھار پھار بچک کر کرنے لگا کہ اس سے ایک پرچھا دکھا دیما پرچھا ایک ساری میں بدل گئے اور اس گارڈ کے پاس جاکا کھڑی ہو گئے گارڈ نے پوچھا گارڈ نے پیچھے مڈ کر دیکھا اور اس کے سامنے رمیس کھال تھا تو یہ تھی چھلاو کی چچی گھڑنا دوستو آپ سے ممیت کرتا ہوں کہ یہاں کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو یہاں ویڈیو پسند آیا ہوگا کامین کر کے ہمیں ضرورت آئیے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا ملتے کیسے ہوئے ویڈیو میں تب تب کے لئے بائی بائی